میں آئین کے نام کے اوپر، چائلی آزم کے نام کے اوپر، بیٹی کے نام کے اوپر دخواست کرتا ہوں تو سپریم کورٹ، نوٹس لیجئے آپ کی بیٹیاں پانچ مہینے سے زمانت کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ میرا اسد مجید کو آپ پنٹاگون کا دورہ کرنے کی اجازت دے دیں آپ اسد مجید کو وائٹ ہاؤس میں گھسنے کی اجازت دے دیں جو ہمارا امیسیڈر ہے امریکہ کے اندر آپ نہیں گئے یہ اس لیے کہ کوڈ آف ڈپلومیٹس کے خلاف ہے یہ بات تو کہاں کا دستور کہاں کی خودمختاری کہاں کی خودداری کہاں کی آزادی اس پر بھی بیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک درست راستے کا اندخاب کیا ایک صحیح جگہ پہ کھڑے ہوئے بار کو ڈیپ ریٹسائز کیا اور کانسٹیٹوشنلائز کیا یہ ایک ایسا ادارہ تھا جس میں اس بنیادی کی میاہی تبدیلی کی دورت تھی اس لیے یہ آپ کا حق تھا کہ میں یہ دو باتیں آپ کے لئے کہوں ابھی جو آپ نے انوان چنا ہے جو پاکستان کا طبقہ ہے جہاں بڑی تعداد میں لیڈی لائرز بیٹھی ہوئی ہیں وہ خواتین ہیں ان کے لئے میں نے تقریباً دو عشرے شہید بیرزیر بھٹو کے ساتھ گزارے اور میں نے دیکھا کہ کتنا مشکل کام ہے جب تو خاتون سیاست میں آتی ہے اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں ایشیا کے اندر سب سے بڑی تعداد میں جو سیاسی پولیٹیکل پریزنرز ہیں پریزنرز آف کانشینس ہیں وہ خواتین ہیں اور علمیہ دیکھئے ستم دیکھئے کرد دیکھئے علم دیکھئے غصر نہیں تو رنج دیکھئے کہ پانچ مہینے سے توسٹ ریس بیل اپلیکیشن ہمارا سب سے بڑے صوبے کا ہائی کو ڈیسائیڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اس کا دوسرا پہلو دیکھئے لا میں لکھا ہوا ہے جو فرنگی نے بنایا کہ خاتون اگر گرفتار ہو جائے گی جس مرضی جور میں گرفتار ہو تو اس کو پریاریٹی کے اوپر بھیل دی جائے گی بینچ بیٹھتا ہے بینچ اٹھ جاتا ہے بینچ آتا ہے بینچ ٹوٹ جاتا ہے یہ کوئی نہ سب کے کہ وکیلوں سے زیادہ اسلام کو کوئی سمجھتا اس پاکستان کا کوئی عدد کوئی چیف ایسا نہیں رہا جو جا کے کبھی نہ کبھی کسی وکیل کے چمبر اور دروازے پہ جا کے انصاف کے لیے کھڑا نہیں ہوا کوئی محفظہ نہیں بچتا جو آپ کے دروازے پہ نہیں آتا میں کونسٹیٹوشن کے نام کے اوپر یومن رائٹس کے نام کے اوپر میں فکلہ کے نام کے اوپر میں آئین کے نام کے اوپر کائل آدم کے نام کے اوپر بیٹی کے نام پہ اوپر دخواست کرتا ہوں سپریم کورٹ نوٹس لیجئے آپ کی بیٹیاں پانچ مہینے سے اس زمانت کے انتظار میں بیٹھی ہوئے ہیں اور آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں دوسرا آج کل بات ہوتی ہے کچھ دن پہلے توفیق آسف میرے پاس آئے کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا لوگ کہتے ہیں میں نے کبھی اتنی مہنگائی نہیں دیکھی لوگ کہتے ہیں میں نے کبھی بجلی اتنی مہنگی نہیں دیکھی لوگ کہتے ہیں ڈالر کبھی اتنا مہنگا نہیں دیکھا لوگ کہتے ہیں میں نے سمگلم کے بھی اتنی مہنگی نہیں دیکھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا وائس رائے آف انڈیا آخری کے جانے کے بعد اور ویسے جاتے جاتے جو جس تحصیل میں وہ گیا تھا وہ تحصیل کا اٹھا تھی آپ آرکائیوز نکال کے دیکھ لیے کہا میرا گاؤں گیا تھا وہ یہ ایک اور شرائے صاحب ہیں جو الیکشن کمیشن جاتے ہیں جو پولیس لنگز جاتے ہیں جو بڑے بڑے اداروں کے پاس جاتے ہیں ہمیں کیا میسیج دیا جا رہا ہے یہ میسیج ہے کہ absolutely not کہنے والے کے بعد جو اگلا آئے گا اس کو لانے کی تیاری پاکستان کے جو ultimate sovereign ہے electorate اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی غیر ملکی طاقت کے ہاتھ میں یہ میسیج ہے اور اگر یہ میسیج نہیں ہے تو میں یہ سوال کرتا ہوں میرا اسد مجید کو آپ پنٹاگون کا دورہ کرنے کی اجازت دے دیں آپ اسد مجید کو وائٹ ہاؤس میں گھسنے کی اجازت دے دیں جو ہمارا ambassador ہے اس لیے کہ code of diplomats کے خلاف ہے یہ بات تو کہاں کا دستور کہاں کی خود مختاری کہاں کی خودداری کہاں کی آزادی اس ملک کو سرزمینے بے آئین بنایا گیا جان بوجھ کے بنایا گیا اس کا سبب ہے اور میں اس تیسرے کی طرف جاتا ہوں کہ سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ دستور ہو تو فیر ٹرائل ہوتا ہے دستور ہو تو rule of law ہوتا ہے دستور ہو تو عدالت دیر نہیں لگاتی دستور ہو تو بندے غائب نہیں ہوتے دستور ہو تو پرویز الائی کیس نہیں ہوتا دستور ہو تو بچیوں کو بار بار ایک کیسے نکل کے دوسرے کیس میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا مان لیجئے مان لیجئے کہ ہم ایک ایسے دو راہے پہ کھڑے ہیں میں نے اتنی زندگی اس پلانٹ پہ اور انڈے دی سن گزار لی ہے کہ مجھے کوئی اس بات کی کٹن پرواہ نہیں ہے کہ سوائے اللہ کے جس کے پاس اور جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے کسی اور کی پرواہ سوائے ایک چیز کے ایک چیز کے یہ ملک ہماری آخری آپشن ہے پہلی آپشن ہے آخری پناہ گا ہے پہلی پناہ گا ہے آخری سہارہ ہے پہلا سہارہ ہے اور اس سہارے کو جھڑنے کے لیے عبام اور سرزمین ریاست اور لوگ ظلم اور مظلومیت اس کے درمیان بیلنس لانے والا صرف اور صرف ایک معاہدہ ہے اس کو کہتے ہیں دستور پاکستان اور میں آخر میں سیکرٹی جنرل صاحب ختم کرنے لگا ہوں دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں زورہ نگاہ نے کبھی کہا تھا سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا گنے پیڑوں کی چھاؤں میں وہ جا کر لیٹ جاتا ہے یہ ملک کیسے بھوکے شیروں کے ہاتھ آ گیا ڈالر تیل پیٹرول کیریسنائل چینی آٹا لوگ کیاں خریدیں کہاں سے خریدیں کس کی طرف دیکھیں کس سے مدد آئے گی سوائے پروردگار کے اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کس جو پاکستان ملکہ 90 دن اور کسی نے کیا خوب بتایا مجھے کہتا ہے پاکستان کا نقشہ تین لائنوں میں بیان کیا جا سکتا ہے آج کا نئے پاکستان کا نقشہ جس میں دستور مجبور مکہور غائب ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جس نے بجلی مہنگی کی وہ ابھی کہاں ہے اس نے کہا ابھی لندن ہے اس نے کہا جس نے پاکستان میں دہشت گردی کی وہ کون ہے اس نے کہا ابھی اندر ہے تو اس نے کہا جو رول آف لاو مانگتا ہے پھر ٹرائل مانگتا ہے ابھی نندن کو ملا اور اس کو نہیں ملا جو اٹک جیل میں ابھی اندر ہے ابھی اندر ہے ابھی اندر ہے ابھی اندر ہے بان بان شکریہ موسیقی